مفتی پریوار تک اور اس لیے گپکار گینگ دھارہ تین سو ستر کی مالا جبتا رہا ہے گپکار گینگ کی بیچائنی کا راز روشنی دھارہ تین سو ستر کے راگ کے پیچھے پاپ پر پرتا گپکار کی چار سو بیس چال پر تین سو ستر کا چابو اب پتہ چلا کی بیگانی دھارہ پر کیوں ہوئے عبداللہ دیب آنے اب بات سمجھ میں آئی کیوں فضیحت کی ساری لکیریں سینئر عبداللہ کے چہرے پر اتر آئیں اب ذرا یہ تصویریں بھی دیکھئے یہ تصویریں جمعوں کی ہیں جہاں فاروق عبداللہ کے بنگلے کے باہر بی جے وائی ایم کے کاری کرتا اور نیشنل کانفرنس کے کاری کرتا آپس میں علج گئے روشنی گھٹالا معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد بی جے وائی ایم کے کاری کرتا عبداللہ کے خلاف پردرشن کر رہے تھے سمجھنا مشکل نہیں کہ ایک خلاسے نے جمعوں کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کی کمبل اوڑ کر گھی پینے والے پریواروں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا چھنا خسیانہ اور چھاتی پیٹنا تو لازمی تھا دھارہ تین سو ستر پر دانت کٹ کٹ آنے والے عبداللہ اور مفتی پریوار سے کچھ سیدھے سوال ہیں روشنی گھٹالے میں زمین ہڑپی کیا وہ کشمیریوں کی نہیں تھی زمین گھٹالے میں جو پچیس ہزار کروڑ کا چونہ لگا کیا وہ کشمیر کا نہیں تھا کیا گھپکار گینگ کو دھارہ تین سو ستر اپنی کالی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے چاہیے تھی دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کیا اپنی سیاست کی سیاہ سچائی چھپانے کے لیے عبداللہ مفتی کی گھپکار گینگ چوک چوراہوں پر چھاتی پیٹ رہی تھی سمجھنا مشکل نہیں روشنی گھٹالے میں جو فیکٹ سامنے آئے ہیں وہ اس گھپکار کی لیے ڈران کے چہرے پر چسپا بے قراری اور بے چینی کا اشتہار ہیں وہ بتاتے ہیں کی کیسے کشمیر کشمیریت دکھانا تھا کیونکہ خود کے چہروں کو بچانا تھا دھارہ تین سو ستر کا راغ علاپنا تھا کیونکہ بھیتر کے خوف کو ڈھانکنا تھا اگر کسی کے خلاب کچھ ہے اگر انہیں طاقت ہے تو ثابت کر کے دکھا دینا یہ تو گبرات ہے ان کی یہ جو پی اے جی ڈی بنا ہے اس کی گبرات کی وجہ سے کبھی فاروق صاحب کو کبھی دوسرے صاحب کو کبھی تیسرے صاحب کو الزام لگا روشنی ایکٹ کے تحت کوریوں کے دام زمین خریدنے کی ساجش میں فاروق کا نام آیا اور جمہو کشمیر سرکار نے جو دستہ بیز جاری کیے ہیں اس کے مطابق جمہو کے سجوان گاؤں میں انیس سو انٹھانوے میں خریدی تین کینال زمین تین کینال زمین کی جگہ سات کینال زمین پر عوید قبضہ کیا دس کروڑ کی زمین پر فاروق نے کیا عوید قبضہ فاروق کی بہن سوریہ مٹو نے روشنی ایکٹ کے تحت تین کینال بارہ مارلہ زمین لی فاروق کی بہن کو ریگولرائزیشن کے لیے ایک کروڑ روپیے جمہ کرنے تھی نہیں کیے جمہو میں فاروق کی پارٹی کا شہر کشمیر بھون بھی عوید قبضے والی تین کینال سولہ مارلہ زمین پر بنی شرینگر میں پارٹی کے نوائی صبح ٹرسٹ کا دفتر بھی روشنی ایکٹ کے تین کینال سولہ مارلہ زمین پر ظاہر ہے اب جب فرضی وارے اور لوٹ کے کھیل کا پردہ فاش ہو رہا ہے تو گپکار گینگ کی بہن نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی ایک دوسرے کو بچانے کی قوایت چل رہی ہے اس کے لیے دھال بنایا گیا دھارہ تین سو ست دار بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو کشمیر کو کیسے لوٹا جائے کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے بھوکا رکھا جائے کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے ان کے حق سے دور رکھا جائے یہ تین سو ستر کے بہانے یہ چہرے کر رہے تھے اور ان چہرے سے جب نقاب ہٹا تو اس کے بعد بے پردہ ہونے کے بعد دراصل اب لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ تین سو ستر کو لے کر راگ یہ کیوں علاپ رہے تھے سفر میں ہو یا پھر گھر پر اب ہر خبر ہوگی آپ کی ہتھیلی پر ایپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان ہے پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر